بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شجاعت علی جوہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل سمارٹ موو مارکٹنگ آج کی ہماری ویڈیو فیصل ہلز پر ہے چونکہ ماغرہ روڈ کی کمپلیشن کے بعد کنسٹرکشن کے لحاظ سے گھر بنانے کے لحاظ سے اور ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے سیڈی اے سیکٹر ملٹی گارڈنز بی سیونٹین اور فیصل ہلز میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس وقت ریل سٹیٹ میں جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے وہ منومنٹ وہ کون سا منومنٹ ہے جسے اسلام آباد میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جس کے ٹاپ پر ایک ایلیٹ کلاس ہوتل بننے جا رہا ہے تو ہم اس وقت اس وقت فیصل ہلز کے آرچ منومنٹ کے سائٹ پر کریں آپ میرے ڈیک پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت منومنٹ ہے اس منومنٹ کی کیا فیزیو گرافی ہے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منومنٹ ہے آرچ منومنٹ پیریس میں موجود شنزی لیزا سٹیٹ پر موجود آرچ کا ڈپیک ہے اس آرچ کی جو اچائی ہے وہ چودہ منزلہ بلنے کے برابر ہے اور اس کے ٹاپ فلور پر ایک خوبصورت اور اچھا ریسٹورنٹ بننے جا رہا ہے اس آرچ کے جو تینوں سائڈیں ہیں وہاں پر دنسنگ فونٹینز لگائے گئے ہیں جن کے رات کے وقت بہت خوبصورت محول ہوتا ہے یہاں پر میوزک بجائے جاتا ہے اور جو دنسنگ فونٹینز ہیں اور دوبائی سٹائل کے جو دنسنگ فونٹینز ہیں ویسا محول دیتے ہیں اب میں بتا دوں کہ آرچ جس جگہ پر بنو ہوا ہے اس جگہ کیا ہے ملیت ہے وہ آنے والے وقت میں یہ جگہ کیونکہ بہت بڑی عبادی کی گھڑ ٹیکسلا، ہریپور، حسن عبدال، مٹی گارڈنز، بی سیونٹین، ماغلہ، روڈ سے آگے ڈی اٹ ایٹین اور جیوٹی روڈ ترنور سے اس سائی طرف کوئی بھی کوئی بڑی فوڈ سٹریٹ نہیں ہے چونکہ آرچ کے اوپر ایک اچھا خوبصورت ہوتل بننے جا رہا ہے جو ایکسپرٹ اوپینین اس پر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکسلا، حسن عبدال، ہریپور ایک بہت بڑا عبادی کا گھڑ ہے اس کی ایک بہت بڑی فوڈ سٹریٹ بننے جا رہی ہے فیصل ہیلز میں آرچ کے دونوں سائیڈ پر آرچ کے دونوں سائیڈ پر مین روڈ پر چوتی علمجی صاحب نے کمرشلز دی ہیں کمرشلز جو کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ کمرشلز تقریباً تیار ہوئے کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑے سے وقت میں یہاں پر آپ چینجنگز دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو یہاں پر بہت سی فیملیز آتی ہیں وزٹ کرتی ہیں اس آرچ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ عید کے بعد اس آرچ کا ایک پراپر استطاہ ہو جانا ہے اس کے بعد فیصل ہیلز میں اس آرچ کے دونوں سائیڈ پر مین سلک سنٹر والی سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر بہت تیزی سے کمرشل ایکٹیوٹی بننے جا رہی ہے فیصل ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے جس کا ایک فرنٹ ڈیٹی روڈ کے اوپر ہے دوسرا فرنٹ موٹر وی کے اوپر ہے ساتھ مٹی کارڈنز بی سیونٹین ہے ایتر ٹیکسل ہے ایک بہت بڑی عبادی کے درمیان میں یہ واحد منومنٹ آرچ ہے جو کہ یہاں کی جو ایلیڈ کلاس ہے اس کے لیے بنائے گئے ایک اچھی لائف دینے کے لیے بنائے گئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ٹیکسل ہم میں چلے جائیں بہت بڑا شہر ہے لیکن ایک بھی ایسا ہوتل نہیں ہے جس پر ایک فیملی آرام سکون سے کھانا کھا سکے لائف انجوائے کر سکے تو فیصل ہرز میں یہ آرچ اس بڑے عبادی کے گھر میں ایک پہلا آرچ جو ہوتل بننے جا رہے ہیں ایک پہلا فیملی ہوتل بنے گا جہاں پر ایک لگجری لائف کھانا انجوائے کر سکتی ہے ایک ایلیڈ کلاس فیملی اس وقت ٹیکسلہ میں ٹیکسلہ تعلیم کے لحاظ سے پاکستان کے ٹاپ ترین جو سیٹیز ہیں ان میں شامل ہے لیکن بدقسمتی سے کوئی بڑا اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں آیا کیونکہ ٹیکسلہ کے سیول لائز جو پڑے لکھے لوگ جس پروجیکٹ میں رہ کے لائف انجوائے کر سکتے ہیں چوزیر مجید صاحب نے یہ فیصل ہلز ان کے لیے ایک ایسا خوبصورت پروجیکٹ بنایا ہے رہائش کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے انڈرگراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے اس کے بعد یہاں پہ ہٹی کلچر کا خاص کیا رکھا گیا ہے یہاں پہ سکول بن رہا ہے روٹس انٹرنیشنل سکول چوزیر مجید صاحب خود بنا رہا ہے یہاں پہ یونیورسٹی بن رہا ہے یہاں پہ ایک ماحول بن رہا ہے بزنس کے لحاظ سے رہیش کے لحاظ سے ایک انسان کو اپنی لائف میں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اس فیصل ہل میں بن رہی ہیں یہ آرچ بنانے کا کیا مقصد ہے اس آرچ کو یہاں پر کیوں بنائے گئے آرچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل ہل میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں ایک خوبصورت لائف دینا ایک ایسا سینک ویو دینا کہ جو بندہ فیصل ہل کے اندر انٹر ہو تو وہ کہے کہ واقعی یہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے چوتھر مجید صاحب فیصل ہل میں اور بہت سی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ اسلام آباد میں نمبر ون اور آنلی ون ہیں جیسے کہ یہ آرچ اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں نمبر ون اور آنلی ون ہے تو حضرت مجید صاحب ایک بہت بڑی بلڈنگ فیصل جول کے نام سے ایکزیکٹیو بلاگ میں بلکل گیٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں جس میں مال بن رہے ہیں فور سٹار ہوتلز بن رہے ہیں اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں جس کی بہت جلد بوکنگ آنے والی ہے اور فیصل ہل میں کروڑوں ارپوں روپے کے کمیشئر پرجٹس بن رہے ہیں بے تیاشا گھر بن رہے ہیں اور بہت کچھ بن رہے ہیں یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ فیصل ہل میں انویسٹ کریں اور گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ فیصل ہل کا وزر کریں یہ ماغلہ ہل کے ساتھ ایجنسنلی پھیلہ ہوا ایک بہت خوبصورت سٹی بننے جا رہا ہے فیصل ہل اسلام آباد کے سیکٹر ایف ٹین ڈی ٹویلف ای الیون سے ڈیریکٹ رسائی ہے تھرو ماغلہ روڈ جہاں صاحب پندرہ منٹ میں بلو ایریا پہنچ سکتے ہیں اور یہ ماغلہ ہل کے ساتھ ایجنسنلی پھیل ہوا خوبصورت شہر ہے اس کا ایک فرانٹ جیٹی روڈ پہ ہے دوسرا فرانٹ موٹر وے پر ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت ایڈیل لوکیشن پر واقعہ فیصل ہل اس پروجیکٹ چوہدری عبدالمجید صاحب کا پروجیکٹ ہے چوہدری عبدالمجید صاحب کا ایک نام ہے ریل سٹیٹ میں اور یہ پروجیکٹ چوہدری عبدالمجید صاحب کا آئیکونک پروجیکٹ ہے اگر آپ فیصل لیلز کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں فیصل لیلز میں موجود سہولیات کے بارے میں آج کے بارے میں آج پر جو ہوتر بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں یہاں پر کون کون سے کمرشلز ہیں کن کمرشلز میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کی کون کون سی اپرچونٹیز ہیں کس بلاک میں کیا ریٹس ہیں اگریکٹو بلاک میں کتنے گھر بن چکے ہیں وہاں پر کیا کیا سہولیات اویلے بال ہیں اے بلاک میں کیا ریٹس ہیں کون سی کٹنز کے پلاٹس ہیں بی بلاک میں سی بلاک میں اور ڈی بلاک میں فائلز کا کیا سٹیٹس ہے تو اگر آپ یہ تمام انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیگے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو تمام تر انفرمیشن فرام کریں گے فیصل ہیلز کے بارے میں ملٹی گارڈنز بی سیونٹیز کی بارے میں یا پھر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ملٹی گارڈنز بی سیونٹین فیصل ایلز ایف ایم سی ایک جھوڑے ہوئے پروجیکٹس ہیں جن کے آنر ہیں چودری عبدالمجید صاحب یہ پروجیکٹس اندر سے انٹرلنکڈ ہیں بار سے فیصل ہیلز کا گیٹ لائد ہے ملٹی گارڈنز بی سیونٹین کا گیٹ لائد ہے لیکن اندر سے یہ پروجیکٹس لنکس ہیں ریکٹر بلاگ سے ہم لنک کر رہے ہیں فیصل ہیل کو ملٹی گارڈنز بی سیونٹین سے پیچھے سی بلاگ سے جی بلاگ لنک ہو رہے ہیں یہ دونوں خوبصورت جڑوہ پروجیکٹس ہیں ان کے روح و رواہ ہیں چودری عبدالمجید صاحب تو اگر آپ ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں پسند آئی ہے تو کین لی میری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ